بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح کہ ہم نے گزشتہ دو دروس میں پڑھے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیپر کلپ پیپر کلپ کو عربی زبان میں مشبکن للاوراق مشبک مشبک یعنی وہ چیز جس سے ہم صفحات کو اکٹا یکجہ کرتے ہیں مشبکن للاوراقی صفحات کے لئے مشبک اس کو ہم مشبک کہہ دیتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو جملہ بنانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاذا مشبک الاوراق ہاذا مشبکن یہ کلپ ہے ہاذا مشبک یہ کلپ ہے للاوراقی صفحات کے لئے ورق کہتے ہیں صفحے کو ورق ورقن اور اس کی جمع اوراق ہیں جو یہاں پر نظر آ رہا ہے دبوس دبوس کہتے ہیں پیپر پن پیپر پن یعنی کوئی صفحہ ہے اس پر ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو کسی جگہ لگانے کے لئے ہم یہ دبوس دبوس کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو یہاں پر تصویر میں دکھائی دے رہا ہے مسئلہ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے پیپر پن چاہیے تو میں کہوں گا اریدو دبوسن مجھے پیپر پن چاہیے یا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپر پن کہاں ہے تو میں کہوں گا اینا الدبوس اینا الدبوس دبوس کہاں ہے ٹھیک ہے آج ہم کچھ نیا سیکھ لیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ دبوس ختم ہو چکے ہیں دبوس ختم ہو چکے ہیں تو اس کے لئے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے انتہا انتہا کا معنی انتہا ہو گئی انتہا ختم ہو گئی چیز انتہا الدبوس دبوس ختم ہو گئے انتہا یہ فعل آج ہم سیکھ لیں دیکھیں یہاں پر ڈکشنری ڈکشنری کو عربی زبان میں قاموس اور معجم کہتے ہیں معجم اب آپ سوال کریں اینا معجم معجم کہاں ہے ارید معجمن مجھے معجم چاہیے اچھا انتہا معجم انتہا القاموس قاموس ختم ہو گئی یعنی قاموس جو ڈکشنری ہے وہ ختم ہو چکی ہے ہمارے مکتبے میں نہیں تو ہم کہیں انتہا مسترہ سکیل کو کہتے ہیں مسترہ یہ سکیل ہے یہ مجلت یہ مجلت یہ مجلت یہ ملف ہے جس میں ہم فائلز وغیرہ جمع کرتے ہیں اور اوراق اور صفحات کو جمع کرتے ہیں جو ہمارے ڈوکومنٹس فائل یہاں پر لکھا ہے فائل ملف بلاستیکیون ایسا ایسا ملف جو کہ پلاستیک کا ہے یعنی یہ آپ کو گتے نظر آئیں گے یہ پلاستیک والے ہیں تو اس لئے عربی زبان میں بلاستیک پلاستیک کو بلاستیک کہتے ہیں ملف بلاستیکیون یعنی ایسا فائل جس میں ہم اوراق وغیرہ رکھتے ہیں قصت قصہ کہتے ہیں عربیز کہانی کو کیونکہ قصہ وغیرہ درسگاہ میں ہم اس بارے میں بھی بتاتے ہیں قصہ کہانی یا سناتے ہیں بچوں کو تو اس لئے قصے کا ذکر یہاں ہے یعنی جب کتاب میں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ قصہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز قصت کہانی یہ آپ کو نظر آرہا ہے اسپرنگ اسپرنگ کو عربی زبان میں زمبرک زمبرک کہتے ہیں ہا دا زمبرک یہ سپرنگ ہے گوند ہم نے پہلے بھی پڑا تھا دوبارہ آگیا ہے سومغن لیکن وہ چونکہ بوتل کی شیف میں تھا بوتل وغیرہ میں اس طرح کا رکھا ہوا تھا گوند اور یہ گوند جو ہوتا ہے یہ اس پیکنگ میں ہوتا ہے جو کہ ہم کسی چیز پر لگاتے ہیں کسی کاغذ پر پھر بعد میں کاغذ کو ہم چھپکا دیتے ہیں ہا دا سومغن ارید سومغن انتہہ سومغو انتہہ سومغو گوند ختم ہو گیا تو آج آپ انتہا بھی سیکھ لیں اس کے آگے چلتے ہیں مبیض مبیض وائٹو آپ نے استعمال کیا ہوگا وائٹو جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں اور لکھنے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اوپر وائٹو لگا دیتے ہیں اور اس کلیمے کو جملے کو ہم چھپا دیتے ہیں مبیض مبیض سفید کرنے والا وائٹو سفید کرنے والا کسی چیز کو سفید کرنے والا اس کے علاوہ سٹیپ لیزر آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیپ لر پن سٹیپ لر پن کہتے ہیں دبابیس ہم نے اس کی مشین کو بھی پڑھنا ہے جو اس کی مشین ہوتی ہے جس سے ہم سٹیپ لر کرتے ہیں اس طرح کی مشین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دبابیس یا ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے دبابیس کہتے ہیں اور یہ جو اس میں رکھے جاتے ہیں اس کو دبابیس کہا جاتا ہے دبابیس ہاری ہی دبابیس سٹیپ لر ہے آگے چلیں ورقہ کربون ورقہ کربون یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ورقہ جو کہ رنگدار ہے ٹھیک ہے نا کاربین پیپر کاربین پیپر یہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جب لکھائی کریں نیچے بھی لکھائی ظاہر ہو عموماً یہ کمپنی وغیرہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی کھاتا وغیرہ بداتے وقت یا جب بل وغیرہ پی کرتے ہیں پیمنٹ وغیرہ وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے ورقہ کربون کاربین پیپر امید ہے آج کا سبق بیاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ ایک اور سبق بنائیں گے اس پر یا دو سبق اس کے بعد پھر حوارات کی طرف بھی جائیں گے دوبارہ سے السلام علیکم یہ ضرور استعمال کریں اپنے جملوں میں محاورات الفاظ میں تاکہ یہ اسماح ہمیں یاد ہو جائیں کیونکہ روز مرہ ہم کسی درستگاہ میں پڑھنے پڑھانے میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو عربی زبان میں کیا کیا نام دیئے گئے ہیں